ہم نے جو ہے وہ capital structure theories کو start کرنا ہے last class میں ہم نے ماجنال ویڈ کے بارے میں پڑھا last class میں ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ کونسا discounted appropriate ہوتا ہے کسی بھی project کو discount کرنے کے لیے evaluate کرنے کے لیے آج ہم ایک سیپ آگے جا رہے ہیں آج ہم نے basically دو چیزوں کو دیکھنا ہے دو چیزوں کو evaluate کرنا ہے سر ہمارے پاس سب سے پہلے سے ہم نے last class پر discuss کیا ہمارے ایک concept تھا business risk کا اور ایک چیز ہم نے پڑھی تھی وہ تھی financial risk دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ business risk کا مطلب ہے وہ risk جو sector change کرنے کے وجہ سے آ رہے ہیں یعنی آپ ایک sector سے دوسری sector میں move کرتے ہیں تو آپ کا business risk change ہو جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں سر میرے پاس ایک company ہے وہ pharma sector میں operate کر رہی ہے اس company کو میں نام دے رہا ہوں اور بہت طرح ایک company دیں اے pharma sector میں operate کر رہی ہے pharma sector کے dynamics سر pharma sector کے dynamics کیا ہے سر ٹھیک ٹاگ research and expenditure پہ ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ research اگر hit ہو جائے تو سر سیریز ہی بات ہے product بن جاتی ہے billions of rupees کمال لیتے ہیں لوگ سر ان پہ government regulations بہت زیادہ ہوتی ہیں سر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی expiry جو ہے بڑی strictly monitor ہوتی ہے اگر goods expire ہو جائیں تو یہ بیچ بھی نہیں سکتے ان کو dumb کرنا پڑتا ہے encinerate کرنا پڑتا ہے اس particular sector کے dynamics کچھ اور ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں اس کو compare کرتا ہوں نا مثال کے طور پہ ایک ایک oil and gas sector سے تو oil and gas sector میں سر چونکہ market میں بڑے players involved ہیں countries involved ہیں oil کے market ہے سر جس میں بے حد جو ہے وہ dynamic ہے کبھی اوپر کبھی نیچے international market میں oil کی demand supply ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے factors ہیں سر اور چونکہ سر اتنے زیادہ لوگ اس industry میں involved ہیں ٹھیک ہے جی اور سر اس industry کی price کے اندر اتنی جو ہے وہ dynamics ہیں کہ اوپر نیچے ہونا روز کا کام ہے سر اگر price اوپر نیچے ہو رہی ہے دو ملکوں میں جنگ ہو گئی اور دو ملک oil producers ہیں بیڑا غرق سر oil short ہو جائے گا supply short ہو الحمدللہ at the same time اگر دو ایسے ملکوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا جو oil کے سب سے بڑے consumers ہیں تو سر oil کے supply زیادہ ہو جائے گی demand کم ہو جائے گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سر چونکہ یہ اس میں بہت ساری international economies involved ہیں ٹھیک ہے جی اور پورے پورے ملک چل رہا ہے oil سے سر اور یہ basis of جنگ بھی بنتا ہے بعض اوقات تو سر oil and gas sector ایک riskier sector ہے as compared to pharma sector اب یہاں کمپنی ہے کمپنی بی کیا ان دونوں کیا ان دونوں کا business same ہے نہیں سر سیری سے بات ہے کمپنی بی is exposed to more risk and کمپنی اے is exposed to lesser risk comparatively تو کمپنی اے کا جو شیئرولڈر ہے وہ کمپنی اے سے کم ریٹن ڈیمانڈ کرے گا کمپنی بی کشیرولڈر کمپنی بی سے زیادہ ریٹن ڈیمانڈ کرے گا اس کا مطلب ہے سر business risk depend کرتا ہے کہ آپ کس industry میں operate کرتے ہو میں اس کو اردو زبان میں industry risk بھی کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اب بتائیں دو ایک جیسی دو ایک جیسی دو کمپنی جو الگلک سیکٹر میں operate کر رہی ہیں کیا ان کا business سیم ہوگا absolutely not نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی فارما والے کا business risk competitively کم ہوگا سر آئل ان گیس والے کا جو business risk ہے وہ competitively زیادہ ہوگا چلیں جی کام کرتے ہیں سر پھر ہمیں اٹھاتے ہیں کمپنی سی کو یہ بھی فارما سیکٹر میں ہے کیا اے اور سی کا business risk سیم ہے کیا اے اور سی کا business risk سیم ہے ہاں سیم ہے دونوں ایک سیکٹر میں operate کریں کیا اے اور بی کا total risk سیم ہے نہیں ایسا نہیں کیوں اے اور سی سی اور اے کے بیچ میں کچھ differences ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں سی کے پاس 100% equity سر اے کے پاس 100% equity سی کے پاس 80% equity ہے اور تھوڑا سا debt ہے دو دونوں ایک industry میں operate کرتے ہیں دونوں کا business same ہے لیکن دونوں کا financial list same نہیں ہے financial list کا مطلب کیا سر کمپنی کے capital structure میں جتنا زیادہ debt ہوگا اتنا زیادہ financial list کیوں بھائی سی دی سی بات ہے کمپنی اے اگر profit کمائے گی اٹھا گیا اپنے share holders میں بات دے گی لیکن کمپنی سی جب profit کمائے گی تو پہلے soot پے گرے گی اس میں سے اور پھر سر سوط پے کرنے کے بعد اگر کچھ بچا تو سر پھر شیئر holders کو ملے گا یعنی first capital کا جو charge capital جو ہے پہلے آپ سر satisfy کرنا ہے پھر جو بچے گا profit ہو آپ نے کس کو دینا ہے تو مجھے ایک بات بڑھتا ہے سر یہاں کہ equity older ہمیشہ کیا رہیں گے کہ پہلے سود بڑھتا ہے پھر پھر پیسہ ملتا ہے پھر کسی حال profit کم ہو گیا تو سود والوں کو مل جائے گا لیکن ہمیں profit کا وہ حصہ نہیں ملے گا اگر تھوڑا بھی profit کماتا سر تو ایک شیئر orders کو کچھ نہ ملے even profit ہو بھی تو انٹرسٹ اتنا ہو کہ سر وہ وہ ہی لے جائیں اور سر equity order کو profit نہ ملے یہ financial risk ہے تو مجھے بتائیں سر ایک سیکٹر میں operate کرنے والی دو کمپنیز کا بزنس سیم ہے ہاں ایک سیکٹر میں operate کرنے والی دو کمپنیز کا total risk سیم ہے نہیں سر مجھے بتائیں کن دو کمپنیز کا total risk برابر ہوگا سر ایسی دو کمپنیز کا total risk برابر ہوگا جو ایک industry میں اور ایک ہی جیسا debt equity ratio ہے سیکٹر بھی سیم ہے تو ہم کہیں دونوں کا total risk برابر ہے یہ ایسا business risk is posed by the industry in which you are operating the dynamics macro economic variables of the industry کی وجہ جو risk آپ پہ آتا ہے this is business risk capital میں جتنا debt ہوگا اتنا آپ کو سوط دینا پڑے گا سریع financial risk ہے اچھے طریقے نوٹ کریں ایک step ہم آگے جاتے ہیں اچھے سریع کمپنی ہے کمپنی ایکس ٹھیک ہے جی یہ operate کرتی ہے فارما سیکٹر میں ٹھیک جی اس نے اپنے شیر اولڈر سے پیسے لیے یہ بتا کے آپ کے پیسے فارما سیکٹر میں انویسٹ ہو شیر اولڈر نے کیا کیا سو روپے دے دیا کمپنی ٹھیک کپٹل انویسٹ کر دیا کمپنی کے پاس ٹھیک سو روپے تھوڑی ٹائم بعد جو ہے وہ کمپنی ایکس نے اپنے شیر اولڈر کو کہا کہ ہمیں کام کر رہے ہیں فارما سیکٹر سے تھوڑا سا پیسہ نکال رہے ہیں اور ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں آئلین گیس میں ٹھیک ہے جی اچھا یہ کیپٹل جب تک سر فارما میں انویسٹڈ تھا تو یہ شیر اولڈر ریٹن ڈیمانڈ کر رہا تھا سال کا سولہ پرسنٹ ریٹن ڈیمانڈ اب یہ جا رہا ہے سر آئلین گیس تو مجھے ایک بات بتائیں سر کیا یہ شیر اولڈر ابھی بھی سولہ پرسنٹ پر خوش ہوگا جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ آئلین گیس is riskier than is riskier than the فارما سیکٹر اب کیا ہوگا سیدھی سی بات شیر اولڈر کہے گا مجھے زیادہ ریٹن چاہیے کتنا ریٹن چاہیے یہ evaluate کرنے کے لیے ہم ایک تھیوری پڑھیں گے ہم ایک model پڑھیں گے which will be capital asset pricing model اس کا مطلب ہے سر ہمارے business risk کے change پہ کیا value ہونا چاہیے ہے اس کے لئے model ہے ہمارے پاس پیسے نکال کے دوسرے میں لے کے جا رہی ہوگی ہم نے ایسے case کو دیکھنا ہے کس case اس میں case model کے through دیکھنا ہے capital asset pricing model ٹھیک ہے اچھا دی اب یہی سامنے رکھئے ایک سر what if کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ company x کے پاس 100% equity ہے کوئی debt نہیں 100% equity nothing is debt ٹھیک ہے debt لے 20% یا 30% یا 40% اور میں equity رکھتا ہوں کتنی 60% میں اس لئے debt لے رہا ہوں debt کی cost comparatively کم ہوتی ہے اب یہ بندہ debt لینا چاہ رہا ہے اور equity کو کم کرنا چاہ رہا ہے سیم sector میں ہی تو مجھے بتائیں سر اب کیا سیکٹر چینج ہو رہا 100% equity سے ہم جا رہے اس پہ 60% equity 40% debt تو سر اب ہم use کریں جناب capital structure theories نیا rate کیا ہونا چاہیے debt لینے کے بعد کیونکہ kئی والا 16% مانگ رہا تھا اب اگر آپ debt لے لوگے تو 16% تھوڑی مانگ گا تو آپ سے زیادہ مانگ تو مجھے ایک بات بتائیں سر کتنا کئی مانگ گا کتنا شیئر اوڈر چلائے گا کتنا return مانگ گا اس کے لئے میں کیا دیکھ نیئے capital structure theories سر capital structure کی دو theories ہیں ایک ہمارے پاس ہے سر traditional theory ایک ہمارے پاس ہے molecule moth theory sorry mm theory ہے modigliani and miller theory modigliani and miller theory اور اس modigliani and miller theory کے دو parts ہیں with taxes اور without taxes ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے effectively تین theories پڑھ نی ہے modigliani and miller کی theory آپ نے پڑھ نی ہے with taxes without taxes اور آپ نے traditional theory پڑھ نی ہے سر اب بتائیں ہمارے دو type کے risk ہیں سر ہمارے دو type کے risk ایک risk ہمارے پاس ہے کسی چیز کا ایک رسک ہے business risk business risk کا مطلب یہ sectoral changes کی وجہ جو risk کم پہ آرہ ہے وہ business سرس ہے اس میں کی کیسا ریسپونڈ کرے گا کتنا ایک سر ریٹن مانگے گا کتنا کم ریٹن مانگے گا یہ ویلیویٹ کرنے کے لئے capital structure change کرنے سے financial risk بڑھے گا کام ہوگا شیر ریسپونڈ کرے گا میں بھی زیادہ ریٹن مانگے کم ریٹن مانگے کتنا ریٹن مانگے گا اس کے لئے capital structure کی تیوری 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 مم without taxes capital structure theory m assumption without taxes with taxes دو گئی سر چوتھا ہمارے پاس capital asset pricing model جو سر فرس بزنس رس کو کور کرنے لیے پکا ہم بڑے سر پہلا model اپنا دیکھیں traditional theory دیکھنا شروع کریں سر یہ جب تک آپ copy کریں تو traditional theory دیکھنا شروع کرتے سر ہم چلتے جناب سب سے پہلے traditional theory کے اوپر اور دیکھیں traditional theory میں کس طریقے چیزیں چلتے چلتے تیوری یہ دماغ میں رکھئے گا اس وقت capital structure کی changes کو دیکھ of capital structure دیکھیں traditional theory کیا کہتی کہ جناب ازیوم کریں ایک کمی کے پاس zero debt ہے 100% equity 100% equity ازیوم کریں سر اس کا cost of equity سے 15% کتنا جی 15% ہے سر اس کا cost of equity اس نے کہا سر جب company financial risk کو بڑھائے گی loan لینے جائے گی company نے سوچا کہ بھئی میں 20% loan لیتی ہوں اور جو loan لے لوں گا وہ پیسہ اٹھا کے share holders کو دے دوں گا کہ بھئی تم لوگ جاؤ تمہارے جگہ ہم آگئے ہیں یعنی میں پورے آگے case کام ہو جائے گا ڈیٹ کام ڈیٹ بڑھت آج جائے گا ڈیٹ ہو چکا 20 اور ایکویٹی ہو چکی 80 مجھے شیئر ولڈر ریسپاونڈ کرے گا شیئر ولڈر کیسے ریسپاونڈ کرے شیئر ولڈر زیادہ ریٹن مانگے کم ریٹن مانگے کرے گا شیئر ریسپاونڈ کیا لیکن بڑا معمولی تھا چھوٹا سا ریسپاونڈ تھوڑا ریٹ بڑھا دیا تھی کہتی ہے کہ جب کم شروع میں لون لیتی ہے شیئر شیئر ہولڈرز کا ریسپاونڈ بڑا میوٹیٹ فیشن میں ہوتا چھوٹا سا ریسپاونڈ تھوڑا سا ریٹ بڑھا دیں گے آپ نے سر مزید بوروئنگ کی آپ چلے گئے سر ساٹھ اور چالیس پہ چالیس ریٹ اور لون لیا اور ریسپاونڈ کہا چلو اللہ حافظ جار آپ لوگ جاؤ ہم آپ کی جگانے چاہے سر سترہ پرسنٹ ریسپاونڈ ریسپاونڈ ہے یعنی مزید لون پرسنٹ بڑھنے پہ سف پوائنٹ پرسنٹ بڑھا اگلے بیس بڑھنے پہ انہوں نے ساڑھے پندرہ سے سترہ پرسنٹ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی اب کیا ہوا سر ہم نے اور بڑھا دیا ڈیٹ شیر نے کہا مجھے تیس پرسنٹ چاہیے اور سیدھی سی شیرولڈر ریسپونڈ کرے گا شیرولڈر کا جو ریسپونس کا فیشن ہوگا جو ریسپونس کا طریقہ ہوگا وہ بڑا ابرپٹ ہوگا پہلے بہت کم ریسپونس پھر سر ریسپونس تیز ہوگا پھر اتنا اگریسیو ریسپونس ہوگا کہ اب نارملی کو کس ایکویٹی بڑھ جائے اب اب مجھے ایک بات بتائیں سر اس پورے انیلیسس کا کیا فائدہ پڑ گئے سر مجھے ایک بات بتائیں میں ویک کیا 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 کروں گا ویک کیا ہوگا شروع میں نیچے جائے گا کیوں کیونکہ چیپر کاؤسٹ آرہا ہوگا اور ہائیر کاؤسٹ آرہا جو کاؤسٹ نیچے جائے گا جب آپ لوگ پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا ویک بڑھنا شروع ہو جائے گا ہمیں کہاں رکنا تھا ایک کمپنی کی مارکٹ ویلیو سب سے زیادہ ہوتی ہے سر جب اس کا ویک سب سے لویسٹ ہوتا ہے سر یہ کیسے کیونکہ آپ لوگوں نے چیز پڑی تھی پیچھے آلٹرنیٹیو ویک کلکولیٹ کرنے کا طریقہ کہ پی بی آئی ٹی کو اگر آپ مارکٹ ویلیو آف کمپنی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو سر یہ برابر ہو جاتا ہے کس کے ویک کے اگر میں اس کو ریارنج کر دوں تو مارکٹ ویلیو آف انٹائر کمپنی پی بی آئی ٹی ڈیوائیڈ ویک سر یہ ویک جتنا کم ہوگا جتنا کم ہوگا جتنا کم ہوگا کمپنی کی مارکٹ ویلیو اتنی زیادہ ہوگی تو لوگ کیا کرتے ہیں ویک کو کم کرنے کے لیے اور مارکٹ ویلیو کو بڑھانے کے لیے لون لیتے ہیں لون لینے سے کیا ہوتا ہے کسٹ ویک ویک تھوڑا سا بڑھتا ہے لیکن اوورال ویک نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے پھر مزید لون لیا کسٹ ویک پھر بھی نیچے رہا سر مزید لون لیا کئی اتنا بڑھ گیا اور کمپنی کی مارکٹ ویلیو بجائے بڑھنے کے کم ہوگئی ہمیں کہاں روح جانا چاہیے تھا ایک ایسے پوائنٹ لون لوگیں کسٹ ویک بڑھے گی تیزی سے نہیں بڑھے گی اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ ویک نیچے آ جاتا ہے کمپنی کے مارکٹ ویلیو بڑھتی ہے لوگ اس اس میں آثرے میں مزید ہمیں جو ہے وہ لون لینا چاہیے تاکہ مزید ہماری مارکٹ ویلیو لوگ مزید لون لیتے ایک ویڈی کسٹ ویک ایک ویڈی اب نارملی انکریز ہو جاتی جتنا ہونا چاہیے تو بہت برا ریسپانس آتے شیرولڈرز کا اور اوورال ویڈ بڑھ جاتا ہے مارکٹ ویلیو نیچے آ جاتی ہے تو مجھے بتائیں صرف تیوری کو تیوری نہیں ہے تیوری کہتے شیرولڈرز کا شیرولڈرز شروع مہلکہ ہوتا ہے اور ایکسٹریم لیول او گیرنگ پہ ایکسٹریم لیول او ڈیٹ لینے کے اوپر سوپر جو اس کا ریسپانس ہوتا ہے بہت آگے بڑھ جاتا ہے سر تو فائدہ تیوری پڑھ کے تیوری میں آپ کو پڑھ کے فائدہ کچھ نہیں ہے تیوری آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ اگلا لون لے کے مجھے کیا حساب کتاب ملے گا مجھے فائدہ ہونے والا نقصان سر اندازے لگا سکتے ہاں لون لینے کے بعد جا کے ہماری مارکٹ ویلیو بڑی یا کم ہوئی اس سے پہلے آپ انٹیسپیٹ کر سکتے ہو پرفیکشن نہیں تو ایکسٹریم ایک اور الیسٹریشن دیکھتے اس پہ ویک نکال کی کلکولیٹ کر چیک کرتے کہ واقعی ہمارا ویک ریڈیوس ہو رہا یا نہیں اچھا دیستہ ایک الیسٹریشن ہمارے سامنے آئے اس الیسٹریشن کو دیکھتے ہیں جناب اور اس پہ ویک کلکولیٹ کرنی کی کوشش کرتے ہمارے پاس پندرہ پرسنٹ ہے اب اس بندے نے سوچا کہ مجھے تھوڑا سا لون لینا چاہیے لون لینا چاہیے اسے کیا کیا بیس روپے کا لون لیا اور شیئر اولڈرز کو یہ پیسے اٹھا کے دے دیئے میں ازیوم کر رہا ہوں لیگلی یہ چیز پاسیسے دے کے بھگا رکھتے ہو کہ بھاگ جاؤ اسی روپے کی سر ہماری ایک اٹھ اپ بتائیں سر ہمارے شیئر اولڈرز نے کہا مجھے اس اسی روپے پہ پندرہ اشاریہ پانچ پرسنٹ چاہیے ڈیٹ والے نے کہا مجھے بیس روپے پہ سر دس پرسنٹ چاہیے سو روپے اب یہ آگے سر ویک اب دیکھیں ویک کیا ہو گیا کم ہو گیا چودہ اشاریہ چار ہو گیا پندرہ سے چودہ اشاریہ چار ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ سر ہمارے بینفٹ میں ویک کم ہو جانا کمی کے بینفٹ میں آپ کمی کو کم ایفرٹ لگانی پڑے گی اپنی کاؤس کور کرنے کے لیے اور کمی کے مارکنٹ ویلیو بڑھ جائے گی اچھا دی پھر سر کمی نے اس لالچ میں مزید لون لیا اتنا لون لیا کہ ڈیٹ ایکوڈی ریشو برابر کر دیا پچاس پرسنٹ ایکوڈی پچاس پرسنٹ ڈیٹ اب اب شیر اولڈر کا ریسپانس توڑا سا اگریسیف تھا سر سولہ اشاریہ پانچ پرسنٹ مانگ رہے ہیں اب شیر اولڈر سر اور ڈیٹ اولڈر اب پچاس روپے کے سر یہ ویک تھوڑا مزید کم ہو گیا مزید کم ہوا تو ہم نے سوچا واہ بھئی یہ تو مزید بھئی چلو جی اور لون لیتے ہیں اب ہم نے جب لون لیا نا اور ایکوڈی اولڈرز کو واپس کیا تو ایکوڈی اولڈرز نے ایک دم سے راکٹ ٹھیک ہے جی بائیس پرسنٹ کا ریٹن اب شیر اولڈرز ابھی بھی کتنہ مانگ رہے ہیں ساڑھے دس پرسنٹ مانگنا شروع کر دیا ڈیٹ اولڈرز نے بینکوں نے بھی ریٹ بڑھا دیا سر ڈیوائیڈڈ بائی سو کیا رہا ہے سر تھرٹین پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ ایسا اب بنائے سر ویک دوبارہ بڑھنے لگیا دوبارہ بڑھنے لگیا ویک اور سر ایکسٹریم لیول او گیرنگ کے اوپر جہاں ہمارے پاس سب بیس روپے کا سر اب میرے پاس یہ جا کے پہنچا کتنا جی سولہ شریعہ دو پرسنٹ سر اس کا مطلب ہے ہمارا ویک سگنفیکنڈلی بڑھ گیا بتائیں سر ہمیں کہاں روک جانا چاہیے تھا سر ہمیں روک جانا چاہیے تھا وہاں پر جہاں کمنی کا ویک لویسٹ ہو یہ ضرور نہیں فٹی فٹی پہ لویسٹ ہو کمنی کا ویک کسی نے کسی پوائنٹ بجا کے لویسٹ ہوگا ایکسٹریم لیولز کے اوپر ویک ہمیشہ زیادہ ہوگا سر یا تو آپ بلکل لون نہ لیں تب بھی آپ کا ویک بڑھا ہوگا آپ بے تہاشا لون لے لیں تب بھی آپ کا ویک بڑھا ہوگا سر یہ پچاس پچاس is the optimal capital structure optimal capital structure پچاس پچاس پہ آپ کو روک جانا چاہیے ٹھیک ہے اب بتاؤں میرے بچوں یہ بیسک تیوری آپ کے ذہن میں بیٹھی تردیشنل تیوری کیا کہتی ہے لون لوگے آپ کا ویک نیچے جائے گا market value اوپر جائے گی مزید لون لوگے سر آستہ آستہ جو ہے ویک بڑھنا شروع ہوگا ایکسٹریم لیول کے اوپر ویک جا کے میکسیمم ہو جائے گا بڑھ جائے گا بجا ہے آپ کو فائدے کے نقصان ہونا شروع جائے گا لیمو کو نچوڑو رس نکالو بہت زیادہ نچوڑو گے بہت زیادہ رس نکلے گا حد زیادہ نچوڑو گے سر اس کی کھال بڑی کڑوی ہوتی ہے سر اس کا رس بھی شامل ہو جائے گا اور پورا رس خراب ہو جائے ایسا تو سر تریڈیشنل تیوری بھی اسی بات کی قائل ہے dead low نہ لینا ویک زیادہ ہوگا بہت زیادہ لے لوگے ویک پھر بھی زیادہ ہوگا in between رہو تاکہ تمہارا ویک کنٹرول میں رہے اور reasonable رہے ٹھیک ہے جی سر اس کو کاپی کریں تو ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں سر میں اس کو ذرا سا آپ کے لئے ایسے کر دیتا ہوں سر اس کو کاپی کرنے سے اچھا رہی سر تریڈیشنل تیوری پہ پیپر میں کیسے سوال آئے گا دیکھیں تریڈیشنل تیوری پہ پیپر پہ سوال کیسے آئے گا وہ ذرا سن لو سمجھ لو اچھے ذریقے سے ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر سر اگزیم میں آپ کو دے گا کہ ایک کمپنی کا پی بی آئی ٹی ہے بہت سوال نیک ڈیمو ایک موڈل کوئیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سی پی بی آئی ٹی ہے چالیس ہزار ٹھیک ہے اس کمپنی کے پاس کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نو انٹرسٹ سر ہمارے پاس پروفٹ بھی چالیس ہزار روپے گئی ہے عزیم کرو کہ کوئی ٹیکس ٹیکس نہیں آسانی کے لئے سر یہ کہے گا جی کمپنی کا کا کاؤسٹ آب ایکوٹی یہی سے پندرہ پرسنٹ کمپنی کا کوئی ڈیٹ نہیں ہے تو کیڈی ہے ہی نہیں کمپنی کا ویک بھی پندرہ پرسنٹ یہ بتاؤ جی کمپنی کی مارکٹ ویلیو آف ایکوٹی کتنی ہے چالیس ہزار ڈیوائیڈڈ وار پندرہ پرسنٹ یہ کیوں ایسا کیوں سر کیونکہ ہم نے ایک چیز پڑھی ہے ہمیشہ زندگی میں کہ کمپنی عام ازمشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ایکوٹی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو سر ہم نے ایک چیز عزیوم یہ کی ہے کہ جب بھی آپ کو کمپنی کی مارکٹ ویلیو آف ایکوٹی نکالنی ہے تو سر آپ نے ڈیویڈنڈ کو ڈسکاؤنٹ کرنا ہے کاؤسٹ آف ایکوٹی سے میں عزیوم کر رہا ہوں سر یہ کمپنی اپنا ہنڈر پرسنٹ پروفٹ اٹھا کے ڈیویڈنڈ کے طور پر ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے تو مجھے بتائیں سر اس کی مارکٹ ویلیو آف ایکوٹی کیسے نکلے گی سر بڑا آسان ہے سر اس کی مارکٹ ویلیو آف ایکوٹی نکالنا سر اس نے اگر چالیز زارو پورے پورے اٹھا کے ڈسٹریبیوٹ کر دینے اور پندرہ پرسنٹ اس کا کاؤسٹ آف ایکوٹی ہے تو بتائیں اس کی ایکوٹی کے مارکٹ ویلیو کتنی آئیں گی بیٹا دو لاکھ شہہ سٹھ ازار چھہ سو سڑ 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 ٹھیک ہے سیری سیباد ہے سر اس کے پاس کوئی ڈیٹ نہیں ہے تو اس کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو ہو گئی دو لاکھ شہہ سٹھ ازار چھہ سو اس کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو ٹھیک ہے جی اور اس مارکٹ ویلیو کی کیلکولیشن ہے یہ ٹھیک ہے یہ آگے سر حساب کتاب میرے پاس کمپنی کا جب وہ کیا تھی انگیرڈ تھی یعنی کوئی لون نہیں لیا تھا اب اس نے گیرنگ کر لیا اب دیکھو بیٹا گیرنگ کیسے پیپر میں آتی ہے سوال کیسے آتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کمپنی نے کتنے کی گیرنگ کی غور سے دیکھنا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ کمپنی نے سر دس کمپنی نے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے کی گیرنگ کی ہے کتنے کی ایک لاکھ روپے کا لون لیا یہ تمہیں بتا دے گا پہلی چیز میں اس کو سٹار گر رہا ہوں یہ چیز انفرمیشن میں دے گا اور بتائے گا کہ تمہاری ایکوٹی پہ کیا چینج آگا کہ جی ایکوٹی بڑھ کے ساڑھے سترہ پرسنٹ ہو گئی کتنی ہو گئی ساڑھے سترہ پرسنٹ ہو گئی کمپنی نے ایک لاکھ کا لون لیا جس سے کمپنی کے ایکوٹی پندرہ کانسٹ او ایکوٹی پندرہ سے ساڑھے سترہ ہو گئی کیے ہی بتائے گا یاد رکھنا تریڈیشنل کیوری کے سوال کی واحد نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں کانسٹ او ایکوٹی کے چینج کو تو یہ تریڈیشنل تیوری کا سوال ہے آگے اب ایک اور تیوری پڑھو گے ایم ایم تیوری یہ دو ہی تیوریز ہیں ایم ایم تیوری میں نہیں بتائے گا وہ ریزن کیا ہے اس کا آگے جا کے دیکھتے ہیں بٹ یاد رکھئے گا کہ وہ صرف آپ کو کیا بتائے گا کہ کمپنی کا کمپنی کا کاسٹ او ایک بڑی پندرہ سے ساڑھے سترہ ہو گیا چلو جی اب اس کا ایم پیکٹ دیکھتے ہیں وہ کہے گا جی ڈیٹ کا جو ریٹ ہے وہ دس پرسنٹ ہے یہ تین چیزیں اس نے آپ کو بتائیں اب بتا سر ہمارا پروفٹ انچینج رہا کیوں سر کمپنی نے لاکھ روپے کا لون لیا لاکھ روپے شیئر اولڈرز کو دے دیئے بھگا دیا کمپنی کے ایسٹس جو بزنس میں لگے ہوئے تھے وہ تبدیل نہیں ہوئے پہلے بھی سر ہمارے جتنے ایسٹس لگے بھی بھی اتنے لگے جو ڈیٹ سے پیسہ آیا وہ ہم نے بزنس میں نہیں لگایا یہ ہماری ازمشن ہے کہ اس ڈیٹ سے آئے پیسے کو ہم نے کیا کیا ایکوٹی اولڈرز کو دیا ہم نے کہا بھائی ان کے شیئرز کینسل اور کمپنی اب ڈیٹ لے کے بیٹھ گئی تو سر اب بتا ہے ڈیٹ آنے سے ڈیٹ بڑھ گیا اب ایکوٹی کا بیلنس میں میں ایسے نہیں نکالوں گا کہ میں ڈیریکٹ اوپڑ لگ دوں ایک لاکھ شہ سٹھ ہزار سٹھ ہزار نہیں اب بتاؤ سر میرے پاس چالیس ہزار روپے گا پی بی آئی ٹی ابھی بھی آئے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے پیسہ بزنس پر تو نہیں لگایا نہ بزنس سے پیسہ نکالا ہم نے تو سر ایک ایک شیئر اولڈرز کو پیسے دیئے کہاں سے دیئے ڈیٹ رولڈرز سے لے دس ہزار سر میرے پاس کتنا تیس ہزار روپے کا آ گیا پروفٹ پروفٹ جو شیئر اولڈرز کو دینا ہے آپ نے اب بتائیں سر شیئر اولڈرز کا ڈیویڈنٹ کتنا ہے جی تیس ہزار روپے کا شیئر اولڈرز مانگ کیا رہے ہیں سر ساڑھے سدرہ پرسنٹ مجھے بتائیں سر اس کو گروس اپ کریں کیا رہے ہیں اسے مارکٹ ویلو نکالیں ایک ویڈی کی کیا رہے ہیں 171428 اب بتائیں سر کمیری کی مارکٹ ویلو کتنی ہوگی سر 271428 سر جو کہ پہلے دو لاکھ 66 تھی اب دو اکتر ہو گئی بتائیں سر کمیری کا ویک بھی نکال لوں کمیری کا ویک نکال لوں کمیری کا ویک بھی نکال لیں سر ویک دو طریقے سے نکالتے ہیں ایک تو ہمارا دیسی طریقہ ہے سر 171428 پی ساڑھے سترہ پرسنٹ پلس ایک لاکھ روپے کے ڈیٹ کیپیٹل پر ہم نے ریٹن کما کے دینا ہے دس پرسنٹ ہماری ٹوٹل مارکٹ ویلیو ہے 271428 مجھے بتائیں ویک کتنا ہے سر کم نہیں کا ویک کتنا ہے مرے پیارے بھائی 11 پوائنٹ are you sure this is 11.42 دوبارہ دیکھ لو اس پر اچھا دیسی سر یہ ویک ہمارے پاس سر یہ ایک لاکھے دس دار نکلتی سے منہ ایک لاکھ لکھ دیا تھا یہ آگیا سر میرے پاس 14.73 اچھا دیسی سر یہ ویک جو کہ انیشیلی پندرہ پرسنٹ تھا وہ ریڈیوز ہو کے رہ گیا 14.73 پر اس کا مطلب ہے جب بھی تریڈیشنل تیوری کا سوال آئے گا وہ آپ کو یہ کہہ گا کہ کمینے لے لون لیا ٹھیک ہے لون لینے کے امپیکٹ سیئے تھے ایک تو لون آیا کمینی کا کاسٹ آف ڈیٹا آ گیا اور کمینی کی کاسٹ آف ایکوٹی میں پندرہ سے سترہ ساڑھے سترہ پرسنٹ پر چلا گیا ڈھائی پرسنٹ کا اضافہ ہو گیا اب جو نیا کیا ہے یہ آپ نے نئے ڈیویڈنٹ پر رکھ کے مارکٹ ویلیو نکال لیں کیا کمینی کی مارکٹ ویلیو بڑی کیا کمینی کی مارکٹ ویلیو بڑی ہاں اثر بڑی اچھا جو پچھلا ایکزامپل ہم نے دیا تھا نا اس میں ہم نے آسان رکھنے کے لیے عزیوم کیا کہ جتنے سے لون آیا اتنے سے ایکوٹی کم ہو گئی لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے سب آسان رکھنے کے لیے سب آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا یہ اصل طریقہ یہ ہے جب بھی کمینی لون لے گی کمپنی کا لون کیپٹل آئے گا ایکوٹی کم ہو جائے گا لیکن کیا ہوگا سر کمپنی کا نیا کاؤسٹ آف ایکوٹی آئے گا نیا ڈیویڈنڈ نیا کاؤسٹ آف ایکوٹی کو آپ سامنے رکھیں گے اور کمپنی کے مارکٹ ویلیو نکالیں گے اور چیک کریں گے اوورال بیسس پہ کمپنی کو یہ لون لینے کا فائدہ ہوا ہاں سر کمپنی کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو دو لاکھ اکتر ہزار روپے ہو گئی جو کہ پہلے دو لاکھ شہ سٹھ آزار تھی اب بنایا جی اگر میں ایکوٹی آلڈرز کی بات کروں صرف ایکوٹی آلڈرز کی ایکوٹی آلڈرز کا پہلے بیلنس کتنا تھا پریویس بیلنس دو لاکھ شہ سٹھ آزار شہ سو سر لون سے جو پیسہ آیا وہ ہم نے ان کو ریپے کر دیا تو ان کا بیلنس کم ہو جانا چاہیے کتنا رہ جانا چاہیے ایک لاکھ شہ سٹھ آزار شہ سو سڑ سڑ ایسا لیکن ان کا کرنٹ بیلنس سر اس سے زیادہ ہے کرنٹ بیلنس کتنا ہے سر ان کا کرنٹ مارکٹ ویلیو کتنی ہے ان کی ایک لاکھ اکتر آزار چار سو اٹھا ہے اس کا مطلب ہے سر کمپنی کا لون لینے کی وجہ سے لون لینے کی وجہ سے سر کئی کتنا زیادہ نہیں بڑھا کمپنی کی اور مارکٹ ویلیو بڑھ گئی کتنی ہوگی سر مارکٹ ویلیو کتنے سے بڑی ایکوٹی کی مارکٹ ویلیو کتنے سے بڑی سر پانچ ہزار چار ہزار کتنے فور سیون سکس ون کیا کمپنی کو یہ سٹیپ لینا چاہیے لون لینا چاہیے ہاں لینا چاہیے کیونکہ اس سے اوورال کمپنی کے مارکٹ ویلیو بڑھ رہی بھی کم ہو رہا ہے تریڈیشنل کیوری کے سوال میں جب بھی سوال پوچھے گا ایکزامر ہے آپ کو بتائے گا کہ یہ ہی کرنٹ سیچویشن یہ کمپنی کی ارننگ ہے یہ کمپنی کا کیپیٹل سکچر ہے یہ کمپنی کا ویک ہے آپ کمپنی لون لینے جا رہی ہے لون لینے سے کیا ہوگا نیا لون آئے گا کی اتنے سے بڑھ کے اتنے پرسنٹ پر چلا جائے گا اب آپ نے اس نئے کیس سے اور نئے ڈیوٹنٹ سے کمپنی کی ایکوٹی کے مارکٹ ویلو نکال لی ہے اور اوورال مارکٹ ویلو نکال لی ہے پکا دویں سے ایک سوال اور سر اس کو اچھے طریقے سے کاپی کریں میں اس کو ذرا ایسے کر دوں آپ کے لئے سر پہلے ویڈیو کو یہاں روکیں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اور پھر ویڈیو کو یہاں روکیں اور اس کو دیکھیں سر پھر اس کو انسٹیٹوٹ اف چارڈ اٹھا کانسٹوٹ اف انڈیا کا آنے دارے سوال کو دیکھتے ہیں ایکس وائز ایٹ ڈیمیٹڈ ہے ارننگ بیفور انٹرسٹ ان ٹیکس ای بیٹ یعنی پروفٹ بیفور انٹرسٹ ان ٹیکس اف چارڈ لاکھ ٹھیک ہے ویڈیوٹ سر ایک چیت ہمیں پتہ چل گئی انفرمیشن کرنٹلی کمپنی کے پندرہ لاکھ روپے کا ڈیٹ ہے یعنی کمپنی کرنٹلی گیرڈ ہے ڈیٹ ہے کمپنی کے پاس کمپنی کا کسٹ آف ڈیٹ کمپنی کا کسٹ آف ڈیٹ دس پرسنٹ ہے اور کمپنی کا کسٹ آف ڈیٹ سولہ پرسنٹ ہے یہاں روک جاؤ آپ کو اس نے پی بی آئی ٹی دے دیا آپ کو اس نے ڈیٹ دے دیا آپ کو اس نے کسٹ آف ڈیٹ دے دیا آپ کو اس نے کسٹ آف ڈیٹ دے دیا اور اب آپ سے کیا مانگ رہے تو یہ کر لیں سر کمپنی ایک گیرڈ کمپنی ہے کمپنی کے پاس پی بی آئی ٹی ہے چاریس ہزار کے چار لاکھ کا تو چار لاکھ کا کمپنی نے انٹرسٹ بھی نکالنا ہے سر اور کمپنی کا اس کے بعد جو پروفٹ بچے گا ہم عظیم کریں گے وہ ہنڈر پرسنٹ بارٹ دیتی ہے کمپنی کمپنی کا کمپنی کا کمپنی کا ویک اور سر میرے پاس کمپنی کی مارکٹ ویلیو آف ایکوٹی سر مارکٹ ویلیو آف ڈیٹ اور ٹوٹل مارکٹ ویلیو یاد رکھیے سر یہ ایک پرفورما ہے بہت سارے سوالوں میں آپ کو ایک پرفورما ایز ایز بنانا پڑے گا آرننگز کیا ہے ریٹس کیا ہے اور مارکٹ ویلیوز کیا ہے ٹھیک ہے جی بتایں سر کمپنی کا کمپنی کتنا ہے سولہ پرسنٹ cost of debt کتنا ہے دس پرسنٹ تو ایک کام کریں کمنی کی market value debt دیا وہاں سر پندرہ لاکھ روپے کا debt ہے کمنی کے اوپر equity نہیں بتائی ہوئے پندرہ لاکھ کا debt ہے دس پرسنٹ کے حساب سے سوت کتنا بنے گا پندرہ ہزار یا ڈیڑھ لاکھ پندرہ لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ بچا گیا جی سر ڈھائی لاکھ روپے کی amount بچ گئی اور یہ ڈھائی لاکھ روپے ہم ڈیویڈنٹ کے طور پر اٹھا کے ڈسٹیبیوٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اب بتائیں اس ڈھائی لاکھ سے ہم نے market value نکال لیں کیسے نکالیں سر اس ڈھائی لاکھ سے market value ایسے نکلے گی کہ میں ڈھائی لاکھ کو divide کر دوں گا کس سے ڈیویڈنٹ ہے ڈھائی لاکھ کا اس کو divide کر دیں کے ای سے کے ای کتنا ہے جی سولہ پرسنٹ بتائیں سر کمپنی کی market value اف ایکوٹی کتنی ہے سر this is 1562500 ایسا سر اب میں نے یہ لے لیا سر 1562500 ٹھیک ہے بتائیں سر یہ میرے پاس کتنا ہو گیا 3062500 یہ کمپنی کی total worth ہے including debt including debt ٹھیک ہے جی اب بنائیں کمپنی کا ویک بڑا آسان ہے سر ویک نکالنے کے دو طریقے traditional طریقہ بھی ہے لیکن سر alternative طریقہ یہ کہ آپ PBIT کو market value سے market value of firm سے کمپنی سے divide کر دیں عجوم کے کمپنی اپنی 100% earnings باٹتی ہے اور جو debt ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس سر iridiemable ہے ٹھیک ہے تو PBIT کتنا ہے بھئی ہمارے پاس چار لاک divided by the entire market value that is 3062500 کیا آ رہا ہے سر 13.06 پرسنٹ یہ آ رہا ہے ویک اس کا مطلب ہے بھائی یہ کمپنی چار لاکھ روپے کی earnings پہ سر 13.06% کا ویک رکھے کوئی 3062500 روپے کا جو ہے وہ market value یہ اس نے اب تک generate کیا ہے یا اس کی market value بھی تک market میں قائم ودائم ٹھیک ہے اب بتائیں سر یہ کمپنی کی current حالات ہیں اب کمپنی کچھ کرنے جا رہی ہے کمپنی کرنے جا رہی ہے جی پانچ لاکھ کا debt redeem کرنے جا رہی ہے پانچ لاکھ کی equity issue کر کے right issue کر کے پیسہ آئے گا ہم لون والوں کو دیں جاؤ تم الٹا کم کر رہے اپنا debt کم کر رہے اب بتائیں debt کم کرنے سے کم ہوگا debt کم کرنے سے cost of equity کم ہوگی اب بتائیں سر اس بندے نے کہا میں 5 لاکھ روپے debt pay off کر رہا ہوں تو debt کتنے کر رہا گیا 1 million کا اب کیا میں equity کو 5 لاکھ س بڑھ پی بی آئیٹی میں اب جو سوت پی کرنا ہے سر کے ڈی دس پرسنٹ ہی ہے اب جو سوت پی کرنا ہے سوت ایک لاکھ روپے گا پتائیں سر میرے پاس 3 لاکھ روپے گا پی بی آئیٹی پروفٹ بچا سر یہ ڈسٹریبوٹ کرنے کے لیے اب بتائیں اس سے کئی بڑے گا یا کم ہوگا سر اوویسلی کئی کم ہوگا اور وہ آپ کو بتا رہا ہے جیسی اس نے آپ کو بتایا کئی چودہ پرسنٹ ہے میں ہی بتا لگ گیا یہ سوال کون سا اس سوال تیوری ہے بھائی کیونکہ یہ گیرنگ کے ایمپیکٹ گیرنگ کے چینجز گیرنگ ہاں سر مارکٹ ویلو کیسے نکلے گی مارکٹ ویلو آف ایکویٹی نہیں ستین لاکھ روپے کا ڈیویڈنڈ ڈیویڈ 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 چودہ پرسنٹ دیکھو کیا آ رہا سر مارکٹ ویلو آف ایکویٹی کتنی میرے بچو 2142857 ایسا ایسا اب بتائیں سر کیا کمپنی کی مارکٹ ویلو بڑھ گئی ہاں بڑھ گئی اس کا مطلب ایک کمپنی ایکسیسیولی گیڈ تھی پیچھے آنا اس کے لئے بہتر ہوا مجھے بتاؤ سر اس کا مطلب ہے ایکزیم میں آپ کو بتائے گا فائننشل لیس بڑا کم ہوا بڑا کم ہوا لیکن امپیک یعنی لون بینک سے لینا یا بینک کو واپس کر دینا دونوں میں سے فیزیبل کیا ہوئی آپ کو سینریوز دے گا لون لیں مزید لون لیں بات مارکٹ ویلیو بڑھ رہی ہاں اگر مارکٹ ویلیو بڑھ رہی ہے ویک کم ہو رہی کر لو اور اگر مارکٹ ویلیو کم ہو رہی ہے اور ویک بڑھ رہا تو نہ کرو سر سر اس سے ویک کم ہو رہا چیک کرو چار لاک روپے کی پی بی آئی ٹی ہے ڈیوائی ڈیوائی مارکٹ ویلیو اف انٹائر کمپنی ایس 3142857 12.72 سر پریویس لی ہی 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 12.72 شوڈ دس سٹیپ بھی ٹیکن کیوں آپ کا ویک بھی کم ہو رہا آپ کے مارکٹ ویلیو بڑھ رہی پکا جی دیکھ لوگ سوال کو پہلے یہ والا ایریا دیکھ لیں ٹھیک ہے روکیں ہم ویڈیو کو یہ دیکھ پھر سر ویڈیو کو دوبارہ کھول اور یہ آگے ہم بڑھتے ہیں جناب میرے سامنے کوئسٹن ہے جس کو آپ کہ سکتے ہیں کہ ایک نوچ نیچے ہوگا یہ کرے جناب کمپنی A is an all equity company and generates a profit of ساڑھے چار لاک from its operations assuming no taxes the market value of company is currently 3 سر یہ ہمارا PBIT بھی ہے کیونکہ interest نہیں ہے تو یہ ہمارا profit net profit بھی tax بھی نہیں تو یہ ہمارا net profit ہے سر company کا cost of equity کتنا ہے نہیں پتہ مجھے calculate کرنا پڑے گا sir میرے پاس market value of equity market value of debt اور total market value sir میرے پاس equity market value given 3 million پھر اوپر جائیں sir یہ کہہ رہے جنہا mr salim is the finance director of the company and wishes to introduce some debt یہ traditional theory کو مانتا یہ بندہ اور یہ کچھ debt لانا چاہer ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے all equity رہنے میں بھی whack زیادہ ہوگا extreme level of gearing پہ whack زیادہ ہوگا تھوڑا سا loan لے لیتے ہیں ڈیٹ capital and capital structure and since he think that the company can benefit from the cheaper source of finance by reducing the cost of capital یہ بھی چاہتا ہے کہ cost of capital کم ہو as result market value بڑھے on his request the management of the company is evaluating several proposals to find out the optimal capital structure یہ ہے ہمارا aim کتنا loan low کے company market value بھی maximum ہو اور back بھی lowest ہو ٹھیک ہے جی the objective is to find out the best possible mix of equity and debt to minimize the cost of capital and maximize the market value ٹھیک ہے سر اگر ہم تھوڑا سا loan لے نا سف 6 lakh کا تو ہمارا cost of debt 10% تو آیا ہماری cost of equity 15% ہو جائے پتہ نہیں currently کتنی نکال لیتے whenever the loan is raised the amount shall be used to buy back the equity shares ہم سر پیسے loan لے کے business میں نہیں ڈالیں گے share holders کو دیں گے چل بھائی cut لی ہم روز ہو جائے سر کوش بھی لکھا تو میں ازیوم کروں کہ کمپنی 100% earnings اٹھا کے بار دیتی ہے ٹھیک جی اب ایک کام کر سر کمپنی کی cost of equity نکال ڈیویڈن given ہے سر مجھے چیز پتہ ہے کہ dividend over یہی equals to market value یہی ہے اب market value آپ given ہے 3 million dividend 4 لاک روپے یہی کتنا ہوگا دیکھو در cost of equity کتنا ہوگا 4 لاک divided by 3 million cost of equity is 15% cost of debt کچھ نہیں ہے تو سر چونکہ کمپنی کے پاس سر equity ہے تو ویگ بھی 15% ہوگا debt کچھ نہیں ہے یہی کمپنی کی market value بھی ہے total یہ ہے کمپنی کا current scenario now اب کمپنی loan لینے جاری ہے تھوڑا سا کتنا loan بھائی کتنا تھوڑا سا 6 لاک loan لینے جاری اور وہ کہہ رہی سا 15% ہو جائے دیکھیں میں کر کیا رہا ہوں یہاں 6 لاک کا loan ہے یہاں آگیا ہمارا cost of debt کتنا 10% یہاں آگیا ہمارا نیا کی کتنا جی سا 15% یہ تین چیز آپ کو examine لاک سر بتائیں سر 6 لاک روپے پہ 10% کے حساب سے 60 ہزار کا سر سور میرے پاس 3 لاک نوے ہزار روپے کا profit جو dividend کے لئے available ہے سر 3 لاک نوے ہزار divided by 35% بتائیں سر کمنی کے market value کتنی ہیں 2516129 ایسا اب اس سے ہو گیا میرے پاس 3 116 129 کمنی کی کیا market value بڑی 3 million سے 3 116 29 ہو گئی سر میں کمنی کا whack بھی نکال دیتا ہوں whack کیسے نکلیں گی سر pbit over market value of the entire firm sir pbit کتنا ہے sir میرے بس 3 4 50 divided by market value of the entire firm is 3 116 129 کتنا ہے sir whack کم ہو گیا sir بہتری whack کم ہو گیا جی کمنی کے market value بڑھ گئی whack کم ہو گیا case one کو تو ہمیں جو propose کرنا چاہیے وٹ اپ تھوڑا سا all لن لیں یہ کام گرو 6 لا کے جگہ پندرہ لاکھ کا لون case two دیکھنے جا رہے ہم اب بتائیں sir case two 4 لاکھ کا یہ لون کتنے ہے سر ہمارے پاس لون ہم نے سر پندرہ لاکھ کا لے لیا اللہ معاف کرے 6 لاکھ کی جگہ ہمارا لون پندرہ لاکھ کا cost of deat کتنا بھئی cost of راز نہیں بھین کبھی بھو خوش ہے سر اس پہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا جو ہے وہ انٹرس بنتا ہے سر میرے پاس تین لاکھ روپے کا profit بچتا ہے شیئر ولڈر کے لئے سر نیا کے ہی کتنا ہیں نیا کے یہ ساڑھے سدھرہ پرسنٹ well done جی well done کیسے بلتا ہو بندہ آچھ میرے پاس ایکوٹی کیسے آئے گی سر میرے پاس ایکوٹی کی مارکٹ ویلی آئے گی ڈیویڈن اور کے ایکوٹی ڈیویڈن ہے اب تین لاکھ کا سر سر ساڑھے سترہ پرسنٹ کی ون سیون ون ور ٹو ایٹ سکس یہ آگے سر میرے پاس ایکوٹی گی مارکٹ ویلی سترہ ایک سو بی ایس چی آس ایس آب بندہ سر کتنا آ رہی آ 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 بی بی ساڑھے چاڑھ لاکھ ہے اور مارکٹ ویلی ہوگئے اس سے کتنی ٹری ٹو ون فور ٹو ویٹ سکس کیا رہی ساری تیرہ اکشاریہ نو چودہ پرسنٹ ہوگیا پکا چیک کرو در ایار اس میں غلطی نہیں کرنا کن اس کا مطلب ہے ویک کمپنی کا اور کم ہوا ہے اور کم ہوا ہے دوستر کمپنی کے لیے بینفٹ کی بات ہے ایسا اب بناہ میں آگے کیس ٹری اور فور دیکھنے جا رہا ہوں پکا جی سر کیس ٹری اور فور دیکھتے ہیں چلے جی ایک سٹیپ اور آنگے ہم جاتے ہیں سر ہم جا رہے ہیں سر کیس ٹری پہ اور ہمارے پاس کیس پور بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے سر کمپنی کے مارکٹ ویلی کا میکسیمائز ہوتی ہے دونوں جگہ یہ ساڑھے چاڑھ لاکھ ہی رہے گا سر ہمارے پاس لون لے رہے ہیں دو ملین کا اور ٹو پوائنٹ فائی ملین کا اس کیس میں ہمارا لون ہے دو ملین کا اس کیس میں ہمارا لون ہے ٹو پوائنٹ فائی ملین کا ٹھیک ہے یہاں پر سوت کا ریٹ دس ہے گیارہ ہے سر یہاں سوت کا ریٹ ہوگیا ہے گیارہ پرسنٹ یہاں چودہ پرسنٹ یہاں گیارہ پرسنٹ یہاں چودہ پرسنٹ نکالو ذرا گیارہ پرسنٹ تو دو لکھ بیس ہو جاتا ہوگا دو لکھ تیس کا ہمارے نیٹ پروفٹ ہے جو ہم نے شیرولڈرز کے لئے رکھا ادھر 2.5 ملین ایک لاکھ روپے بچ رہا ہے شیرولڈرز کے لئے 2.5 ملین کو اگر آپ 14% سے ملٹپلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ساڑھے تین لاکھ روپے آتا ہے اب بتائیں سر مجھے ان دونوں کیسز کے اندر کاؤسٹ آف ایکویڈی چاہیے نہیں اسے ہم کو کہا یہاں 21% ہے میں نے کہا ہو ہو پھر اسے کہا روپ جا بیٹا یہاں 25% میں نے کہا اچھا جی اب بتائیں سر مجھے کمپنی کی ایکویڈی کے مارکٹ ویلو چاہیے بڑی آسان ہے سر آپ نے کرنا کیا ہے سر آپ نے کرنا یہ کہ 2.30.000 کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے سر کس سے 21% سے دیکھو کیا آ رہا ہے سر میرے پاس کیا آ رہا ہے 1095238 سر یہ ہو جاتا ہے میرے پاس 2095238 اچھے یہ پچھلے والی سکھا میں پچھلی والی مارکٹ ویلو سکھا میں اس کا مطلب ہے میں روک جانا چاہیے تھا کے سو پہ لیکن چلو آگے بھی دیکھتے ہیں پھر ادھر کیا رہا ہے سر ایک لاکھ ڈیوائیڈڈ بھائی جی ایک لاکھ ڈیوائیڈڈ بھائی پچھس پسند کتنا ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ہی کتنا ہے ایک لاکھ ڈیوائیڈڈ بھائی چار لاکھ اور پھر یہ ملا کہ دو میلین میں 2095 ہوتا ہے 3095 ہونے چاہیے ابھی بھی سر یہ کمبریٹیوی پچھلے والی سے کم ہے یہ اس کو فولی فارک کر دیں ان دونوں کیسز کے اندر ویک کتنا ہوگا سر ویک ہوگا ساڑھے چار لاکھ ڈیوائیڈ بھائی ساڑھے چار لاکھ ڈیوائیڈ بھائی دیکھیں کتنا کتنا ہاں رہا بھائیڈ 3095286 3095238 ساری یہاں رہا ہے 14.5 اور کونے والا اس کا مطلب ہے بھائیہ ہمارا ویک بڑھنا شروع ہوگا دوبارہ ہمیں کہاں روک جانا چاہیے تھا صرف ہمارا آئیڈیل کیپیٹل سٹکچر یہ ہونا چاہیے تھا آئیڈیل ٹھیک ہے جس پہ گمنی کی مارکٹ ویلیو میکسیمائز ہو رہی ہے اور گمنی کا ویک سب سے لویس تار ہے 14% پکا اچھے طریقے سے سوال کو دیکھ لیں it was a very good question as long as آپ کوئی کانسپٹ سمجھ آئیں گے تو آرام سے آپ سے solve ہو جائے گا سر اس کو کاپی کریں تو ہم ایک theoretical background دیکھ لیں اس تیوری کا اور پھر آپ موو ہوتا ہے ایم ایم تیوری کی طرف ٹھیک ہے جی سر theoretical background اس تیوری کی پوری سنمری میں آپ کو دے رہا ہوں سر دیکھیں ہوتا کیا سر ازیوم کریں میں ایک سیکسس پر رکھتا ہوں گیرنگ debt equity ratio کو جیسے اس میں debt equity ratio بڑھاؤں گا risk بڑھے گا سر required returns بڑھیں گے ٹھیک ہے یہ میرا cost of capital ٹھیک ہے سر دیکھیں آپ debt لیتے جانا جو آپ کا KD ہے نا وہ نہیں نہیں رسپانڈ کرتا نہیں کرتا extreme level و gearing پہ KD والوں کی بھی اٹنا شروع ہو جاتی بینکوں کی بھی اٹنا شروع ہو جاتی وہ بھی زیادہ return مانگنا شروع کرتے ہیں اچھا آپ KE دیکھو شروع میں جب آپ نے کوئی loan نہیں لیا تو KE اور ویک برابر ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے KE بڑھنا شروع ہوتا ہے جب آپ loan لینا شروع کرتے ہو ویک نیچے آنا شروع ہوتا ہے KE بڑھے جا رہا ہے ویک نیچے آ رہا ہے ایک پوائنٹ پہ آکے ویک لویسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ویک بھی بڑھنا شروع KE بھی بڑھنا شروع extreme level پہ gearing پہ اور significantly بڑھ جائے گا اور ویک بھی بڑھنا شروع یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں کمی کا market value highest ہوتی ہے آپ جب debt لیتے ہو تو initially کمی کی market value بڑھنا شروع ہوتی پھر ایک پوائنٹ کے بعد آکے گرنا شروع ہوتی تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں کمی کی market value maximized ہوتی کمی کو یہی رک جانا چاہیے ٹھیک ہے جی تو پوری theory کی سمری ہے کہ آپ loan لوگیں کمی کا کی بڑھنا شروع ہوگا اتنی speed سے نہیں بڑھے گا اس کا فائدہ ہوگا ہمیں market value بڑھے گی سر پھر extreme level of gearing بجا کے سر کئی بہت برے طریقے سے respond کرے گا shareholder بہت برے طریقے سے respond کرے گا بہت زیادہ return مانگے گا اور eventually سر کمی کے market value نیچے آنا شروع ہوگی سر I hope یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو اچھا اس کا ایک چھوٹا سا perspective اور بھی سامنے رکھ لیں سر یہ original تیوری کے الفاظ ہیں یہ میں آپ کے سامنے بھی read کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی پکاو جا بیٹھ کھل لو بیٹا پھر کیا کیا یہ کہہ رہا ہے جناب cost of equity increases as the gearing increase gearing بڑھے گی cost of equity بڑھنے لگی گی the introduction of debt if bring financial risk the financial risk will cause earnings available to the ordinary shareholders to become more volatile جیسے آپ loan لوگ ہیں share holder کے لئے net profit بچتا ہے وہ volatile ہو جائے گا کیونکہ debt آجائے گا اوپر سود آجائے سود آجائے گا سر پہلے سود دینا ہے سر آپ کا cost of earnings available for shareholders net profit for volatile شروع ہوگا the ordinary shareholder will require higher return to compensate this increased financial risk which pushes the cost of equity up debt which is assumed to be cheaper as it ranks above the equity holder in case of distribution and liquidation debt کو fayda debt کو آپ سود بھی پہلے دینا liquidation ہوگی تو پہ پیسہ پہلے دینا تو debt وہ رسکی capital کنسیڈر کرتے ہیں shareholder کیا ہوگا سب جب debt آئے گا ہلکا cost of capital ہے lower cost of debt کی cost is kd come لینا اب کیا ہوا increase interest on debt is tax deductible issue cost of debt are normally lower than equity ہم بھی کیا کرتا ہماری effective borrowing cost significantly کم ہوتی loan لینے سے کیا ہوتا بہت ساری cost کم ہو جاتی ہے اسے کیا ہوتا کمنی کا market value بڑھنا شروع ویک نیچے آنا شروع ہو جا as gearing level increases cost of debt remains unchanged up to a certain point beyond which it will increase interest cover will start to fall and there will be fewer assets available to offer security further loans آپ سار جیسے سے loan لیتے جاؤ شروع شروع میں تو change نہیں ہوگا لیکن extreme level of gearing پہ آپ کتنا loan لوگ سار ہر ایک بندے کے پاس جا پیسے مانگو گے تو کیا ہوگا سار ہمارا cost of debt بڑھ شروع ہوگا پھر سار سیدھی سی بات ہے اس سے بھی cost of debt بڑھ بڑھ شروع ہو جائے گا first falling as the debt level increasing and then tending to increase as the debt level as the debt level increase as rising equity cost become more significant یعنی کی اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کا ماں آپ کا جو ویک انکریز ہونا شروع ہو جائے گا پوری تیوری کی سمری ہے loan لوگ cost of equity اوپر جائے گی لیکن ویک نیچھے جائے گا extreme level کے اوپر cost of equity ویک دونوں اوپر جا رہے ہوں گے اور company کے لئے دونوں situation خراب ہیں loan نہ لینا اور بہت زیادہ loan لینا in between ہونا چاہیے تاکہ کہ ہم اپنے capital structure کو achieve کر سکیں سر i hope یہ پوری تیوری آپ کو سمجھ آگئی ہوگی thank you very much ہم دوسری تیوری کی طرف بڑھیں گے سر mm تیوری کی طرف next class میں thank you very much sir